بلاول بھٹو نے پھر مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا کہا ایک شخص جیل سے نکلنے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑا ہے لیکن پیپلز پاٹی کے مقابلہ کھلاڑی کر سکتا ہے نہ ہی کوئی اور کوہات میں خطاب کرتے ہوئے پی پی چیرمن بولے کہ بارہ برس بعد بھٹو قتل ریفرنس سماعت کے لیے مقرر ہوگا بتانا پڑے گا قائد عوام کے قتل میں کون کون ملوث تھا امید ہے چیف جیسس خون کے دھبے اپنے ہاتھ سے دھوئیں گے کوئی اگر الیکشن لڑا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے نکل جائے اور جو دوسرا الیکشن لڑا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے نہ کوئی خلاری ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے ہمیں کہا گیا کہ بختون خواہ میں یہاں کا جو سیکیورٹی سیسٹویشن ہے وہ بہت مشکل ہے اور دیشتگر پھر رہے ہیں ہمیں کہا گیا یہاں تو فیصلہ تو ہو گیا ہے کسی اور کو وزیر اعلی بنانا ہے آبائی اور اس پہ نہ عمران خان نے عمل درامت کی نہ نواز شریف صاحب نے عمل درامت کی صدر زرداری نے صدر ہوتے ہوئے ایک ریفرنس بیچا تھا سپریم کورٹ پاکستان کو کہ قائد عوام شہید زکتکار علی بھٹو کا جو قتل کا کیس ہے اس کو ریویو کیا جائے اور اب ٹھیک بارہ سال بعد آخر وہ کیس لگ گیا ہے گازی فائز عیسیٰ صاحب سے یہی امید رکھتے تھے اب اس موقع کا وہ فائدہ اٹھا کے وہ خون دونے کے کوشش کریں قوم کو بتانا پرے گا کہ اس جرم میں سہولتکار کون تھے عامر زیہ سلے کے ان جج سائبان جو سہولتکار تھے ان سیاستان جو سہولتکار تھے وہ اس ملک کے مجرم ہیں